آپ کے ناما کی ڈیتھ ہو گئی اور آپ اپنی ویڈیوز کی اندر میک اپ ٹیٹوریل اور ڈانس کے ویڈیوز شیئر کرتی رہی بہت افسوس کی بات ہے آپ کم از کم ایک دن تو افسوس کا کر لیتی ایک دن تو یہ کام نہ کرتی اگر کرنا بھی تھا تو اپنا صادق لوگم لوگوں کے ساتھ شیئر کا دیتی تو میرے خیال میں یہاں پہ آپ کے لیے یہ کہنا بنتا ہے کہ شیم آن السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے امید ہے خیریت سے ہوں گے اور مجھے میں نے ستارہ پہ ویڈیو بنائی تھی آپ لوگوں نے اتنا اپریشیئٹ کیا خاص کر مجھے انڈیا سے بہت زیادہ کمنٹس آئے ہوئے ہیں اور مجھے بڑا اچھا لگا ہے آپ لوگ نے مجھے سراہا اور مجھے اپریشیئٹ کیا اور مجھے کہا کہ آپ سچ بول رہی ہیں تو آج میں بات کروں گی رییکشن والی جو باجی ہیں شگفتہ باجی انہوں نے اب نیا ٹاپک اٹھا دیا بھئی ہمارے سورسز ہمارے سورسز ہمارے سورسز کرتی رہی ہیں اور اب جو ہے وہ ایک کام والی پہ بات کرنا شروع ہو گئی ہے نیا ٹاپک نیا کٹا کھول دیا انہوں نے انہوں نے اب جو ہے نا کوئی ہیں شہناز جو کہ ستارہ کی کام آلی تھی اور ہمیں نہیں بتا انہوں نے چینل بنایا یا نہیں بنایا اور اپنے سورسز کی بھی بیچ بیچ میں بات کر رہی ہیں شگفتہ باجی ریاکشن والی جو ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی اس کا چینل بند کیوں کروایا ستارہ نے اور کام سے نکال دیا بھئی جب آپ لوگ ان کی کام والیوں کو خرید لوگے آپ لوگ ان کے راز زہر کرواوگے گھر کی باتیں تو کون بندہ رکھے گا آپ لوگوں نے اتنا حراسہ کیا ہوئے اتنا حراسہ کیا ہوئے ستارہ کو وہ خموشی سے اپنا کام کرتی جا رہی ہے اور وہ جو اس کے لئے خطرہ بنتا جا رہا ہے وہ سائیڈ پر کرتی جا رہی ہے خاص کر جو کام والی کی بات آپ کر رہی ہیں اگر انہوں نے چینل کھولا ہے اس کا صوفہ پڑا تھا اس کا مرگیاں تھی اس کی ماہو بلی تھی میں تو کہتی ہوں ماہو بھی کھول لیں اپنا چینل یہ بھی بات کیا آپ اتنی جیلس ہوتی ہیں مجھے ایک کمینس آیا ہوا تھا انڈیا سے کسی سسٹر کا انہوں نے مجھے میسج کیا اور کمینس میں یہ بتایا کہ پاکستان میں عورتیں عورتوں سے بہت جیلس ہوتی ہیں انڈیا میں اتنی نہیں ہے جیلسی جتنا پاکستان میں وہ صحیح کہہ رہی ہیں کافی حد تک وہ انہوں نے ٹھیک کہا ہے اور واقعی یہاں پہ بہت جیلسی ہے آپ لوگ یہاں تک تو کر لیتے ہو کام والیوں کو خرید لیتے ہو پھر آپ نینہ پہ بات کریں ہیں اس کے گرفات کی ہو رہی ہے اس نے ڈانس والی ویڈیو کیوں لگا ہے یار ان کے پرسنل معاملے ہیں آپ کون ہوتی ہیں بات کرنے والی پھر آپ نام دیتی ہیں ریاکشن پہ کہ میں تو ریاکشن چینل ریاکشن چینل میں یہی کہا جاتا ہے لوگوں کی عزتیں اچھا لی جاتی ہیں آپ کو شرم نہیں آتی بے شرم عورت ہیں آپ میرے سورسز نے یہ کہا میرے سورسز نے آپ پوچھنا چاہتے ہیں میرے سورسز آپ کا سورسز ہو سکتا ہے ستارہ یاسین کی کام والی ہی ہو میبی آپ نے ان کو خریدا ہو چند پیسے دیکھیں اکثر ہمارے کام والے جو ملازمین ہوتے ہیں وہ یہاں کی باتیں وہاں ضرور کرتے ہیں جو میری بات سے اگری کرتا ہے وہ مجھے پلیز کمنٹس کر کے بتائیں کیونکہ ہمارے گھر میں بھی ملازم بہت زیادہ رہے ہیں اور اکثر ایسا ہو جاتا ہے ادھر کی بات ادھر ہو جاتی ہے نکلی جاتی ہے بات نکالی جاتی ہے چپ چاپ سنتے رہتے ہیں اور واہر جا کے کر دی آج نوشی کے گھر یہ پکا تھا ویسے بھی فیلودی بھی کہہ سکتے ہیں لازمی کسی نے کوئی خریدا بھی ہو لیکن ویسے بھی کوئی پوچھے تو وہ بتا دیتے ہیں انہوں نے کیا کہنا ہے کہ نہیں انہوں نے کہنا ہاں ستارہ نے آج یہ پکایا ہے ستارہ کی آج یہ بلی نے گوشت کھایا آج بچوں نے یہ کھایا آج یہ آیا یہ گیا کمال کرتی ہیں آپ آپ کو تھوڑا سا بھی سکون نہیں آرہا آپ کی اتنی بیستی ہو رہی ہے آپ پھر شروع ہو جاتی ہیں رات کو سوتے ہوئے بھی اور صبح اٹھتے ہوئے بھی یہی کام ہے آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے اب آپ ستارہ کی ماؤں بلے بھی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ ماؤں نے بھی چینل کھول لی ہے یا کھول لینا ہے تنج کرتی ہیں آپ اور آپ میں آج ریاکشن دے رہی ہوں نینہ پہ پھر نینہ سے ہو سکتا ہے میرا سورسز نانہ ہو یار عجیب باتیں کرتی ہیں اگر آپ کا سورسز نینہ ہے یا شہناز ہے تو آپ کو شرم آنی چاہیے کسی کی گھر کی باتیں آپ نکلواتی ہیں کمائی تو پھر بھی آپ ستارہ یاسین کی ہی کھا رہی ہیں کمائی تو پھر بھی آپ ستارہ یاسین کی ہی کھا رہی ہیں اس کے نام کی کھا رہی ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے حیاء آنا چاہیے ٹھیک ہے نا آپ اتنا اتنا گر چکی ہیں اتنی گر چکی ہیں اب آپ ان کی بلی میں بھی باتیں کرتی ہیں ان کی مرگیوں میں بھی باتیں کرتی ہیں آج ستارہ نے یہ کیا آج ستارہ جہاز میں بیٹھ کے چلی گئی آج وہاں چلی گئی آج پاکستان چھوڑ دیا آج یہ ہوا آج وہ ہوا آپ کو اس کی کامبالی پہ بھی باتیں کرنا شروع ہو گئی ہیں پھر وہ ان کی جو ہے دبرانی تھی پھر وہ جٹھانی تھی آپ کو شرم آنی چاہیے کسی کے گھر کو اچھالتے ہوئے اب ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے آپ کو نہیں کھلا نہیں چھوڑیں گے ٹھیک ہے نا آپ کو عزت کرنی آنی چاہیے اور ریاکشن کے نام پہ آپ یہ ڈرامے بازی بند کریں اور یہ جو آپ گھٹیا اعظام لگا رہی ہیں ستارہ پہ بار 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 خدا کے لئے شرم کریں آپ وہ شہناز جو بھی ہے اس کی کامبالی تھی یا ہے یا جو بھی ہے ہو سکتا ہے اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہو ستارہ نے کام سے نکالا ہو پھر آپ کہہ رہی ہیں پلیز اسے سپورٹ کریں اس کا مطلب وہ آپ کا ہی بندہ یا بندی ہے آپ لوگوں کو کہہ رہی ہیں اسے سپورٹ کرو ستارہ نے کامبالی کو نکال دیا آپ کو شرم نہیں آتی آپ ڈرامے بازی شروع کر رہی ہیں کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا لیکن ستارہ کی بات مجھے بڑی اچھی لگیا انہوں نے کہا بدنام نہ ہوگے تو کیا نام نہیں ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ سبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے اور مجھے اللہ نے گفٹ دے دیا اور واقعی یہ بہت بڑا گفٹ ہے ان کے لئے انہوں نے سبر کیا اللہ تعالیٰ نے اور عوام اس کی فین نکلی عوام اس کی ہو گئی پاکستان انڈیا سعودی عرب دوبائی پتنی کہا کہا سے ترکی ہر جگہ سے اس کے فین ہے اور آپیں بھوکنے میں کسر نہیں چھوڑتی آپ سارا صبح ہوتی ہے شام تک آپ بولتی رہتی ہیں اور وہ ایک جو آپ کے بھائی ہیں یا بندے ہیں جو بھی ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو دونوں کو شرم آنی چاہیے کبھی کسی پر کیچڑ اچھالتے ہوئے نا تھوڑا سا خود بھی سوچیں آپ پہ بھی گر سکتی آپ پہ بھی چھٹے پڑ سکتے ہیں تو یہ پڑ رہے ہیں آپ پہ ہم لوگ اب آپ کی طرف آ رہے ہیں یہ تنس کرنا چھوڑ دیں اور فوت کی اگر ان کے گھر ہوئی ہے وہ جانے اور وہ جانے ہو سکتا ہے ان کا کوئی ہور مسئلہ ہو یا ہو سکتا ہے وہ پہلے ہی اکثر یوں ہوتا ہے ویڈیو جو ہے دو دن پہلے بٹائی جاتی ہے اور بعد میں ڈالی جاتی ہے یا ہو سکتا ہے ان کی ڈیت پہلے ہو گئی ہو آپ کس طرح کی باتیں کرتی ہیں ہر بندے کا روزگار ہے انہوں نے کمانے جیسے آپ کماری ہیں آپ یوں ہجاب کر کے آ جاتی ہیں انہوں نے بغیر دوبٹے کے بیٹھ کے ویڈیو بنا لی تو پھر کیا ہوا جنہوں نے جانا ہے اللہ کے پاس انہوں نے جانا ہے لیکن آپ کو یہ حق نہیں بنتا اس کی کام والی یار آپ کو تو دکھ لیکن میں کام والی کو نکال دیا اوہو مجھے اب کیسے پتہ چلے گا اس کے گھر کے رازوں کا شہناج کو اگر انہوں نے نکالا ہے آپ کو دکھ کیوں ہو رہا ہے اس کا مطلب آپ نے اسے خریدا ہوا تھا آپ اس کے گھر کے راز خرید دی تھی اسی سے تو آپ کا روزگار چلا ہوا تھا جو میری بات سے اگری کہنے پلیز مجھے کمنٹس کریں اور مجھے بتائیں کیا میں سچ کہہ رہی ہوں ریاکشن والی باجی کو دکھ کیوں لگا شہناج پہ کیونکہ اس کا سورسز وہی تھی پھر وہ اسے چینل پہ اب سپورٹ کر رہی ہے سپورٹ اس لیے کر رہی ہے تاکہ شہناج آئے یوٹیوب پہ اور ستارہ کے خلاف بولے اور اندر کی باتیں نکالے کیونکہ ملازموں کا بہت ساری باتوں کا پتہ ہوتا ہے یہ ان کو کیس کروائیں گے ایسے ہیں نا تو پلیز نیو لوگ جو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جو پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے انہوں نے وہ میرے چینل کو لائک بھی کر دیں ویڈیو کو اور مجھے گاہ کریں کیا میں نے صحیح کہا آپ میری بات سے اگری کرتے ہیں کہ شہناج کو ریاکشن والی باجی نے خریدا ہوا تھا یا ہے اب دکھ بھی اس لیے لگ رہا ہے انہیں اوہو اب ہماری دال کیسے کلے گی ایسے نا تو پلیز سبسکرائب میرے یوٹیوب چینل اوکے اللہ حافظ